اسلامباد کی دس خوبصورت ترین جگہیں جنہیں وزٹ کرنا ضروری ہے یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اسلامباد پاکستان کا کیپٹل سٹی ہے اور اس کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسلامباد میں نہیں رہتے اور اس خوبصورت شہر کی سیر کو جانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اس سوچ میں ہوں گے کہ اس خوبصورت شہر کی کون سی ایسی جگہیں ہیں جنہیں وزٹ کرنا مزد ہے تو آئیے ہم آپ کی یہ مشکل آسان کر دیتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں اسلامباد کے دس خوبصورت ترین جگہوں پر جنا سپر مارکٹ اسلامباد کی ایک خوبصورت شاپنگ کرنے اور کھانے بینے کی جگہ ہے یہ اسلامباد کے سیکٹر ایف سیون میں واقع ہے اس مارکٹ کی خاص بات اس کی زبردست لوکیشن اور اس کی خوبصورت تعمیر ہے اس مارکٹ میں پاکستان کی تمام بڑے برینڈز کی شاپ موجود ہیں جنا سپر میں سافا گول مال کے نام سے ایک خوبصورت شاپنگ مال کی موجود ہے سافا گول مال زیادہ بڑا تو نہیں مگر خوبصورتی میں یہ اپنی نسال آتے ہیں اگر آپ جنا سپر وزٹ کر رہی ہیں اور آپ کو بھوک لگ رہی ہیں تو اس مارکٹ کے سینٹر میں ایک خوبصورت اوپن ائر فود کو آپ کا منتظر ہے مارگلا ہیلز اسلامباد کی خوبصورتی میں ایک اہم کے ڈاوٹ آگتی ہے یہ خوبصورت پہاڑیاں سرسد و شاداب ہیں اور یہاں متعدد اقسام کے جنگے جانور اور پرندے بھی پائے جاتے ہیں اگر آپ ان پہاڑوں کی خوبصورتی کو حقیقی معنی میں انجائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹریل فائیو بہترین جگہ ہے یہ ایک ہائیکنگ ٹریل ہے جو اسلامباد سے پیر صحاوہ کے مقام تک جاتا ہے اس ٹریل کے راستے میں پانی کے چشمیں پیکنک سپورٹس اور اسلامباد شہر کے خوبصورت نظارے آتے ہیں نمبر ایٹ سینٹورس شاپنگ مال سینٹورس شاپنگ مال اسلامباد کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اور اس کا شمار جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں بھی ہوتا ہے سینٹورس شاپنگ مال پانچ فلورز پر مشتمل ہے اور یہاں پر آپ کو تقریباً تمام بڑے پاکستانی برینڈز کی دکانے ملے گی اس شاپنگ مال میں آپ کو بے شمار انٹرنیشنل برینڈز کی دکانے بھی ملے گی شاپنگ مال کا ایک فلور فوٹ کوٹ کے لیے مختص ہے جہاں پر انٹرنیشنل فاسٹ فورز پاکستانی اور چینیز کھانوں کے ریسٹورانٹس موجود ہیں نمبر سیون فاطمہ جناب پارک فاطمہ جناب پارک وسیعو اریز رکھپے پر پھیلا ہوا ہے اس پارک میں واک اور جوگن کے لیے ٹریکس موجود ہیں اس کے علاوہ اس پارک میں بچوں کے لیے پلی ایڈیا بھی موجود ہیں یہ ایک خوبصورت پارک ہے جو اسلامباد کے سینٹر میں واقع ہے یہاں پر ایک خوبصورت بارہ گریبی ہے جہاں پر اکسٹوریس پوٹوز لیتی ہیں اس پارک ایک خاص بات یہاں پر موجود متدد پانی کے طلاق سٹیچیوز اور مونیمارز ہیں نمبر سیکس سیدھپور ویلیج اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقعی یہ گاؤں مغریا دور سے آباد ہیں اس گاؤں میں بے شمار پرانی مارگلہ کے موجود ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرگلہ ہے اس گاؤں کو خاص طور پر سیاہ کے لیے خوبصورتی سچا جائے گیا ہے اور یہاں پر کچھ ریسٹورالز اور کیفے بھی کھائیں نمبر فائن پاکستان مونیمارز پاکیحولک.کوم کی اسلامباد کی خوبصورت ترین جگہ کی اس لسٹ میں نمبر پانچ میں ہے پاکستان مونیمارز یہ ایک اتہائی خوبصورت مقامی یادگار ہے جسے چند سال پہلے ہی تعمیر کریا گیا ہے یہ یادگار چار بڑی اور تین چھوٹی دیواروں پر مشتمل ہے یہ دیواریں ایسے بنائی گئی ہیں کہ غلاب کی پتیوں کا منظر پیش کرتی ہیں چار بڑی دیواریں پاکستان کے چار صوبوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں جبکہ تین چھوٹی دیواریں گلگت بلدستان، آزاد کشمیر اور کباری علاقاجات کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اس یادگار کے ساتھ دل لوک ورسہ نیم سے ایک زبردست کچھل ویوزیم بھی وجود ہے راول ڈیم اسلامباد کا ایک مشہور تفریحی مقام ہے چند سال پہلے اسلامباد کی انتظامیہ نے راول ڈیم کے کنارے لیک ویو پارک نام سے ایک جدید اور کشش پارک بنایا ہے اس پارک میں آپ کشتی کی سواری کر سکتے ہیں اور یہاں پر قائم پکنک سپورٹس پر پکنک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پینٹ پال، گو کارٹنگ اور مختلف اور انٹیٹیننگ ایکٹیوٹیز بھی موجود ہیں نمبر تھری دامنے کوخ دامنے کوخ مارگڑا ہلز میں واقعی ایک مشہور یو پوائنٹ ہے اس یو پوائنٹ کی خاص بات اسلامباد کی خوبصورت نظارے اور بہت ہی ویل مینٹین گارڈن ہے دامنے کو چائے کے ساتھ ہلکے بھوکے سنیکس کھانے اور یادکار فوکس دینے کے لیے بہترین جگہ ہے نمبر ٹو فیصل مسجد فیصل مسجد کا شمار دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں ہوتا ہے یہ مسجد سعودی حکومت کے تابن سے تعمیت کی گئی اور اس کا نام سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا اس مسجد کی وسیع و عریض سفید امارت سرسب سمارگلہ ہیز کے ساتھ ایک دلکش مازل پیش کرو فیصل مسجد اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جدنی باہر سے آپ یقین ہے اس مسجد کی خوبصورتی اور سائز سے متاثر ہو بغیر نہیں رہ سکیں گے نمبر ایک منال پیر صحابہ اسلام آباد میں جو جگہ آپ کو لازمی وزٹ کرنے چاہیے ان میں نمبر ایک پہ ہے منال پیر صحابہ یہاں پر منال اور لا مندانہ کے نام سے دو خوبصورت ریسٹورانٹ قائم ہے لیکن یہ جگہ منال کے نام سے ہی مشہور ہے یہ جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ اسلام آباد شہر کا نظارہ کر سکیں موسیقی